موسیقی بولیٹن میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں خبر شامل کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے مشیر داخلہ و اعتصاب شہزان اکبر نے کہا ہے کہ لندن کی عدالت میں آج کس سماعت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ شہباز شریف ڈیلی میل کے خلاف اپنا کیس جیت گئے شہزان اکبر نے کہا کہ مریم اور انگزیب کو پتا کر لینا چاہیے تھا کہ آج سماعت کس چیز کی تھی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی رہائی کا مطالبہ بھونڈے مزاق سے کم نہیں نولی کے رہنما شاہد خاکان اباسی نے کہا ہے کہ پانچ فروری کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کے لیے بھی افسوسناک دن ہے کوٹلی میں وزیراعظم عمران خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے سابق وزیراعظم نے کہا کہ کشمیر پر جو موقع ہم 1943 سے لے کر چل رہے تھے آج وزیراعظم نے اس کی نفی کر دی شاہد خاکان نے کہا کہ کسی وزیراعظم کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ اسے تبدیل کر سکے یہ ایسی غلطی ہے جس پر تاریخ معاف نہیں کرے گی محکمہ انصداد دہشتگردی سی ٹی ڈی میں مبینہ رشوت کی روک تھام کے لیے ڈیپیٹی انسپیکٹر جنرل ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد نے موثر حکم نامہ جاری کیا جس پر سکتی سے عمل درامت کو یقینی بنانے کے ہدایت کی گئی ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارمنٹ کی مبینہ کالی بھیڑوں کو غلط کاموں سے روکنے اور مبینہ اغواہ کی بارداتوں کو روکنے کے لیے ڈی آئی جی عمر شاہد نے نیا لائن اپ ایکشن تیار کر لیا نئے حکم کے مطابق اب سی ٹی ڈی صرف دہشتگردی یا ٹیرر فائننسنگ اور منی لاننگ کے خلاف تحقیقات کرنے کی پابند ہوگی وکیز گھٹکے اور چالیا کے کاروبار کرنے والے ڈاکو اور ایرانی تیل یا ڈیزل کی سمگلنگ سمیت دیگر جرائم پر کوئی بھی سی ٹی ڈی ایل کار کارروائی نہیں کرے گا ترجمان نون لیگ مریم اور اگزیم نے ڈیلی میل میں حد تک عزت کیس میں فیصلہ آنے کے بعد شہباز شریف کی رہائی کا مطالبہ کر دیا مریم اور اگزیم کا کہنا ہے کہ لندن کی عدالت کا فیصلہ شہباز شریف کی بے گناہی اور عمران خان کے مصدقہ جھوٹے ہونے کی گوائی ہے شہباز شریف کی ایمانداری پر کیچڑ اچاننے والوں کے سیاہ چہروں کی کالک میں اضافہ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ لندن کی عدالت سے شہباز شریف کی سچائی کی گوائی آئی ہے لاہور رائی ونڈوٹ پر رائیہ پن کے قریب کھیتوں سے میاں بیوی کی لاشیں ملی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولی نے کچھ عرصہ قبل پسند کی شادی کی تھی جنہیں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ لاشوں کو قبضے پہ لے کر کارروائی کا آگاز کر دیا گیا ہے چیئرمن بیپس پانڈی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ کٹ پتلی کہتا ہے ہم ایک پیچ پر ہیں اگر کوئی ایک پیچ پر ہے تو عمران اور مودی ایک پیچ پر ہیں مظفن آباد کے جلسے میں بلاول بھٹو کے عمران خان پر نشانے کہا کہ کشویر کا سپیر بننے کا دعویٰ کرنے والا کلبوچن کا وکیل بننے کی کوشش کر رہا ہے بہادر ائر فورس نے بھارت کا جہاز گرا کر جنگی قیدی پکڑا سلیکٹڈ وزیرعظم نے اسے چائے پلا کر واپس بیٹ دیا بلاول نے کہا کہ ہمیں اس قسم کا سلیکٹڈ وزیرعظم نہیں چاہیے مودی کو جواب دینا ہے تو جمہوری حکومت دے گی پاکستان میں سب سے پہلے جمہوریت قائم کرنی ہے اور جمہوری وزیرعظم منتخب کرنا ہے اپوزیشن اطاعت پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ نائل حکومت کو کشمیروں کے فیصلے کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں جبکہ اسی عمران خان نے کہا تھا کہ مودی کامیام ہوا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا آزاد کشمیر کے دارال حکومت مزفر آباد نے یوم یک جہدیے کشمیر کے جلسے سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت 2018 کے الیکشن میں دھاندلی سے وجود میں آئی ہے اس حکومت نے گلگت بلتستان کے الیکشن میں دھاندلی کی اور اب یہ حکومت آزاد کشمیر میں ہونے والے الیکشن میں بھی دھاندلی کرے گی ملک میں مہنگائی میں مسلسل اضافہ جاری ہے اور ایک ہفتے کے دوران سرخ مرد، چکن، گھی، لیسن، ڈالچنا، مٹن اور بیپ سمیت 31 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا وفاقی ادارہ شماریات کے مہنگائی پر جاری ہفتہ بار آداد شمار کے مطابق ایک ہفتے کے دوران سرخ مرد کے 200 گرام پیکٹ کی قیمت میں 25 روپے اضافہ کے بعد اس کی قیمت 335 روپے دس پیسے سے بڑھ کر 360 روپے ہو گئی جبکہ چکن کی فی کلو قیمت میں 6 روپے اضافہ ہوا اور چکن کی فی کلو قیمت 213 روپے پندرہ پیسے ہو گئی پاکستانی کوہ پیما علی صدبارہ اور ان کی ٹیم دنیا کی دوسری بلند چوٹی کیٹو سر کرنے کے فیصلہ کنبر علیہ میں داخل ہو گئی اس مشن میں ان کے بیٹے ساجد صدبارہ بھی شامل تھے تاہم وہ بوٹل لک کے مقام سے واپس کیم 3 پہنچ گئے تھے ساجد صدبارہ کو آکسیجن ریگولیٹر خراب ہونے کے باعث واپس آنا پڑا تھا جبکہ علی صدبارہ کے نام سے بنے ایک جالی اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ کیٹو سر کر کے پاکستانی برچم لہرہ دیا ہے خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے کہ جہاں پر روشنائی سوشل آرگنائزیشن کے چیئرمن میر اشرف علی مہنگل اور شفی آرگنائزیشن ان ویلپر سوسائیٹی کے صدر محترمہ آمینہ شیخ ریسانی کے دربیان کراچی میں ملاقات ہوئی ملاقات میں بہامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ساتھ مل کر انسانیت کے خدمت جاری رکھنے کا عظم کیا گیا میر اشرف علی مہنگل نے اپنی رہائشگاہ پر آمینہ شیخ ریسانی اور ان کی ٹیم کے اعزاز میں پر تکلف زورانہ بھی دیا تفصیلات کے مطابق روشنائی سوشل آرگنائزیشن کے چیئرمن میر اشرف علی مہنگل سے ملاقات کرنے کے لیے آمینہ ریسانی اور شفی آرگنائزیشن ان ویلپر ٹیسٹ کے دیگر عدداران گھر تشریب لائے ملاقات میں بولوچستان خاص طور پر خوزدار کے سماجی مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی اس موقع پر میر اشرف علی مہنگل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آمینہ شیخ ریسانی انسانیت کی خدمت کے لیے خوزدار سے ابرتیوے ایک توانہ آواز ہیں انہوں نے یتیم و نادار بچے و بچیوں کے حقوق کے لیے خوزدار سنی میں پانچ اکر زمین اور وہاں شیلٹر کے قیام کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ مثالی ہیں موسیقی